موسیقی 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 تو لسنرز بتائیں گے کہ ہمیں ہمارا جو کوسٹن ہے وہ ان کو کیسا لگا اور بڑے مزے مزے کے جوابات بھی دیں گے اور بڑی مزے مزے کی کامنٹس آئیں گے اس پہ تو اس کے علاوہ جناب ہم اپنے شو میں کیا کرنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں وہ ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں لسنرز میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اور مجھے بلکہ اچھا بھی لگے گا کہ اگر آپ لوگ یہ کریں گے ویسے تو بہت سارے لوگ ہمارا شو سنتے ہیں اور جو شو سنتے ہیں ان میں ہمارے بہت سارے لسنرز ایسے ہوں گے جن کا میڈیا سے تعلق ہوگا ابھی جیسے ہی فضل نے سوال کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ جو جن کا میڈیا سے تعلق ہے یا جو جانتے ہیں ان کو تو اس کوشن کے بارے میں پتا ہوگا اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم اپنے شو میں جو آرڈکلز وغیرہ شیئر کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لسنرز ہمارے ایسے ہوں جن کو ان آرڈکلز اور نیوز کے بارے میں پتا ہو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر 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 کچھ لسنرز ایسے ہیں کہ جنہیں ان نیوز اور آرڈکلز کے بارے میں پتا نہیں ہیں تو میری ریکویسٹ تو نہیں کہیں گے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کچھ چیزیں لسنرز کا ایسے ہوتی ہیں جو پسند نہیں بھی ہوتی یا وہ نہیں بھی کرنا چاہتے ہوتے تو ریکویسٹ نہیں کہیں گے بس یہ کہوں گے کہ آپ لوگ اگر انہیں سنیں یا انہیں خود سے بھی پڑھیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا ہم تو آپ کو بتا ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اگر آپ ریسرچ کریں تو ان آرڈکلز کو اگر آپ بھی پڑھیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور میرے کوارجے بھی یہی چاہیں گے کیوں فضل؟ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے لسنرز خود سے بھی ایکٹیو ہو جائیں ہم تو ہیں ہی ہیں جی ہم بالکل جناب ہم لوگوں کو اس سے بہت خوشی ملے گی یقینا ہم لوگوں کے جو مین مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ کی نالج میں اضافہ کرنا ہمارا سب سے بہترین مقصد ہے ہم چاہتے ہیں جناب جس چیز سے ریلیٹڈ ہمارے لسنرز سے سوال کیا جائے ان کا جواب ہمارے لسنرز کو آتا ہو ہم چاہتے ہیں تو ہم اب چلتے ہیں اپنے آرٹیکل کی جانب اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ایک انفرمیٹیو نیوز بتاتے ہیں دیتے ہیں سناتے ہیں جو بھی آپ کہیں تو میں چاہتے ہوں کہ اس کا آغاز ہمارے کوارجے کریں تو جی فضل آپ سٹارٹ کریں ہم ہمارے لسنرز کے ساتھ آج کا فرسٹ آرٹیکل شیئر کریں شکریہ عیرم آپ نے مجھے موقع دیا اور آج جناب ہم لوگ اپنے لسنرز کو کیوں نہ مزے کی ایک سیر کرائیں ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کو جزیروں کے ملک مالدیپ لیے چلتے ہیں اور آپ باتوں ہی میں وہاں مطلب بہت سارے مزے کر لیجئے گا اور انجوائے کریے گا مالدیپ کے سفر کو کیا کہتی ہے عیرم آپ واہ بھئی واہ کیا سٹائل ہے آپ کا کہ آپ لسنرز کو باتوں ہی باتوں میں مالدیپ گھومانے لے جا رہے ہیں بلکل فضل میں بھی چاہوں گی کہ یہ ہم فٹا فٹ سے یہ جو مالدیپ گھومنے والی سٹوری ہے ہم آپ نے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننے کا کہ ایسا کیا خاص ہے جو بڑے ہی زبردست انداز میں آپ نے انانس کیا ہے اس کے بارے میں اور لسنرز کو گھومانے رہے ہیں آپ تو ذرا ہو جائے پھر آئیے جزیروں کے ملک مالدیپ چلتے ہیں جہاں جہاں سمندر پر اڑتے نہیں چلتے دکھائی دیتے ہیں جنوبی ایشہ کا خوبصورت جزیروں پر مشتمل ملک مالدیپ جہاں کی سیر کرنے دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں سمندر ڈائیونگ جزیروں سی فوڈ وغیرہ سے خاص دچسپی ہے وہ لوگ اس ملک کی طرف سفر کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اس کے اردگیٹ شرلنگا اور انڈیا جیسے ممالک ہیں مالدیپ کو رکھتے اور آبادی دونوں کے اعتبار سے ایشیا کا چھوڑا ترین ملک مانا جاتا ہے اس کا دارہ حکومت مالے ہے جو کہ مالدیپ کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں ملک کے تمام انتظامی امور دیکھے جاتے ہیں اسی کو ملک کا اقتصادی مرکز مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہاں تجارتی بندرگاہ بھی موجود ہے شہر میں ایک جدید ویلانہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا گیا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے بھی سمندری راستہ ہی اختیار کرنا پڑتا ہے یہ جان کر سب کو حیرانی ہوگی کہ یہاں سیاہوں کو ملک کے دوسرے مقامات جزیروں اور ریزورٹس پر پہنچانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سی پلین سرویس چلائی جاتی ہے یہ سرویس ٹرانس مالدیوین ائر ویز چلاتی ہے جب چھوٹے کم سیٹو والے جہاز سمندر کے نیل گو پانی کے اوپر سے گزرتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ جہاز سمندر کی سطح پر اڑنا ہی رہے بلکہ چل رہے ہیں جو لوگ مالدیو کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس مضمون میں ان کی آسانی کے لیے چند جگہوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے جہاں لوگوں کو ضرور جانا چاہیے ان جگہوں پر گھومیں بغیر کسی کا بھی مالدیو کا سفر پورا نہیں ہو سکتا وہ جگہیں کون سی ہیں آئیے جانتے ہیں مالے جمعہ مسجد مالے میں موجود جمعہ مسجد جسے پہلے مسجد السلطان کے نام سے جانا جاتا تھا سیہوں کا ایک پسندیدہ مقام ہے یہ مسجد مالدیو کے آرکیٹیکچر کے خوبصورت ترین مثال ہے اس مسجد کو مالدیو کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے یہاں سیہ مفت میں جا سکتے ہیں یہاں جانے کا وقت صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہے نیشنل میوزیم یہ میوزیم سلطان پارک مالے میں موجود ہے اس نیشنل میوزیم کے قریبی حصے میں قدیم محل کی باقیات بھی موجود ہیں جس میں انیس سو اور سٹھ میں آگ لگ گئی تھی اور وہ تباہ ہو گیا تھا لوگ اس جگہ محل کو دیکھنے آتے ہیں نیشنل میوزیم کی بلڈنگ تین منزلہ ہے اور اس کو جدید انداز میں پنایا گیا ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں چینی حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسے سیہوں کے لیے جولائے دو ہزار دس میں کھول دیا گیا تھا اس میوزیم میں جہاں قدیم فرنیچر برطن کپڑے جوتے سکھے جانوروں کے مجسمیں اور فوجی سمان بھی موجود ہیں اور وہیں یہاں قرآن پاک کے خطاتی کے بجموعے بھی موجود ہیں جو کہ یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں بنانا ریف سمندر کی گہرائے تک جانے والوں اور ایڈونچر رکھنے والوں کے لیے بنانا ریف ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ یہاں کی مشہور چٹان کی ساخت دیکھنے میں کیلے جیسی ہے اس لیے اسے بنانا ریف کے نام سے جانا جاتا ہے مانے کے شمال کے جانب موجود اس جگہ کی سمندری گہرائی پانچ سے بیس میٹر تک جاتی ہے اس لیے ماہر غوتہ خوروں کے ساتھ ساتھ نئے شوقین غوتہ خور بھی کم گہرائی میں جا کر اپنی ڈائیونگ کا شوق پورا کر سکتے ہیں ان کا یہ سفر زندگی کا یادگار سفر بن سکتا ہے کیونکہ سمندر میں خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں اور شفاف پانی غوتہ خوروں کو اپنے سہر میں جھکڑنے کے لیے کافی ہے اس گیلری کا قیام 1999 میں عمل میں لائے گیا تھا یہاں سال بھر مختلف نمائش جاری رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں ملکی اور بین الاقوامی مصوروں کے فن پارے بھی موجود ہیں اس آرٹ گیلری میں مقامی آرٹسٹوں کے فن پارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں کیونکہ یہ مالدیب کی ثقافت کی اکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں جزیروں کی سہر مالدیب جزیروں کی ایک جنت ہے یہاں 1200 چھوٹے بڑے جزیرے ہیں جن میں چھوٹے کسپے اور گاؤں آباد ہیں کئی جزیروں پر فشنگ بھی کی جا سکتی ہے مقامی سی پورٹ کھایا جا سکتا ہے کچھ جزیروں پر انتظامی امور کے آفیسز بھی بنائے گئے ہیں اور کچھ جزیروں پر سیاہوں کے لیے ریزورٹس بھی بنائے گئے ہیں سیاہ یہاں کے لرجری اور آرام دے کمروں میں ٹھہر کر اپنی چھوٹیاں گزارتے ہیں اور اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور کرتے ہیں چند جزیرے جیسے ہل ہمالے اور مرحی زیادہ مشہور ہیں مرحی کو یہاں کی سمندری سفید مٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اکثر لوگوں کو ایسے تصویر کی چوانے کا شوق ہوتا ہے جہاں بیچ کے درمیان میں ایک پل ہو اور اس کے دونوں اطراف سمندر کا نیلا اور ہرا شفاف پانی موجود ہو ایسے لوگوں کے لیے سب سے بہترین جگہ مرحی جزیرہ ہے جہاں کھیشی گئی ہر تصویر یادگار بن جاتی ہے جی تو جناب آپ لوگوں کو کتنا مزا آیا ہے یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے کامنٹ باکس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے نا یہ سٹوری سن کے اتنا مزا آیا مطلب پڑھ کے پڑھ کے سوری سن کے ویسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی آواز بھی تو ہمارے کانوں تک آ رہی ہوتی ہے تو سنا اور پڑھا میں نے مجھے تو بہت مزا آیا اس کو پڑھ کے اور سنگتر ویسے آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ مطلب سنتے ہی سنتے کہاں کہاں گھوم لیا آپ نے آپ نے جمعہ مسجد دیکھ لی آپ نے جو ہے وہ جزیروں کی سیر کر لی آپ نے جو ہے وہ برانا ریف کو دیکھ لیا مطلب کیا کیا دیکھ لیا ہم نے آپ کو کیا کیا دکھا دیا یہاں بیٹھے بٹھائے تو فضل مجھے نا پرسنل یہ آرٹیکل بہت پسند آیا ہے میں چاہتے ہوں کہ اب آپ بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور ہمارے لسنر سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے اس سٹوری پر جی ہاں بالکل میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سن کر کیسا لگا اور اس کے علاوہ آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی یہ آپ ہمیں بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ ان میں سے اگر کبھی آپ کا جانا ہوا تو کون سی جگہ جانا پسند کریں گے یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے اور بتانے کا جو طریقہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے سمپل آپ نے کومنٹ کر دینا ہے اور اس کے علاوہ تو ہم لوگ شروعی میں کر چکے ہیں لیکن ہم چونکہ لوگ بھول جاتے ہیں مگر ریپیٹ ہم کر دیتے ہیں دوبارہ سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ نیوز کا فل فارم کیا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو بھی آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بھی آپ نے بتانا ہے لیکن آپ نے آنسر ضرور کرنا ہے ہم سب یہاں سیکھتے ہیں اور اپنے آنسر سے ہمیں یقینن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا کیا کہتے ہیں آپ ارام اچھا جی جناب تو مجھے کونچی جگہ پسند آئی ہے ویسے تو ساری ہی جگہیں بہت زبردست تھیں اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا مجھے پڑھ کر ان کے بارے میں لیکن ایک جگہ ہے نا جو مجھے زیادہ پسند آئی ہے وہ والی کہ جہاں پر سمندر کے بیچ میں ایک پل ہے اور جو ہے وہ اس کے دونوں اطراف میں نیلا اور ہرا شفاف پانی ہے وہاں پر اور وہاں پر لوگ اکثر پچٹرز بنوارے ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنی پچٹرز بھی بنواروں اور میں بھی لوگوں کی طرح جو ہے وہ اپنا اس اپنے شوق کو پورا کروں تو پرسنلی مجھے یہ والی جگہ جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کو کونچ جگہ پسند آئی ہے ایک تو مجھے جو ہے وہ بنانا ارک بہت پسند آئی اور دوسرا یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے لیکن شکر کریں یہ ہمارے کراچی میں نہیں ہے اگر کراچی میں ہوتی تو اس نے بھی گندہ ہو جانا تھا سیوریش کا پانی جا کے کیا بولتی ہیں آپ اس بارے میں بلکل ٹھیک کہا آپ نے ایک بات آپ نے ٹھیک کہی لیکن اب آپ ایسا بھی نہ کہیں ہمارا پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں تو ویسے ایک بات بس آپ نے ٹھیک کہہ دی ہے بس اب چلے میں اس کو ٹھیک کہہ دیتی ہوں لیکن یہ بھی خیال رکھیں اگر دوسرے ممالک میں کچھ خاصیت ہیں جو اپنی خاصت کی وجہ سے پہچہ آنے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں لیکن ہمارا پاکستان ملک بھی کسی سے کم نہیں ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی تمام تر فیسلیٹیز یا سہولیات یہاں پر موجود ہیں جو اور ممالک میں نہیں ہیں تو یہ سب سے بڑی ایک خوبی ہے خاصیت ہے ہمارے ملک کی سمجھیں فضل بری بات ہے اپنے شہر کی برائی نہیں کرتے اچھا بچے نہیں کیسے کرتے ہوتے بلکل بلکل اگر مطلب صحیح نظام ملے اگر اس شہر کو تو یقینا سمندر بھی ہمارا ساف رہے اور باقی چیزیں بھی ساف رہے تو چلیں باتیں بہت ہو گئیں اب ہم چلتے ہیں میرا خیال اپنے دوسری سٹوری کی جانب چلتے ہیں کیا بولتی ہیں آپ بلکل بلکل میں صحیح کہتی ہوں آپ بھی صحیح کہتے ہیں ہم چلتے ہیں جی لسنرز اپنی دوسری سٹوری کی طرف دوسرے آرٹیکل کی طرف کیونکہ بہت ہی مزیکہ ہے میں چاہتی ہوں کہ فضل آپ پہلے یہ بتائیں کہ مطلب اس کا مطلب اپنے الفاظ میں ذرا اس کا تعرف کرائیں اس سٹوری کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا کہ آخر وہ سٹوری کے اس بیس پر ہے تو لسنرز کو تھوڑا جو سسپنز ہے نا وہ کریئیٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ سٹوری ہے وہ بہت اچھی ہے اب تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں تاکہ لسنرز کی تھوڑی سی کنفیوزن کلیئر ہو جائے نا جی ہاں بالکل ہم آپ کو جس آرٹیکل کی جانب لے کے جا رہے ہیں جس چھوٹی سی نیوز کی جانب لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وٹس اپ سارفین کے لیے اچھی خبر اب کونسی اچھی خبر آگئی ہے یہ تو آپ کو سنگے ہی پتا چلے گا جسے آپ کو پورا سننا ہوگا تب ہی آپ سمجھیں گے اس سے پہلے آپ اسکپ نہ کریے گا واؤ زبردست یار وٹس اپ سارفین کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور ہمارے پاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لازٹ شو میں اپنے لازٹ شو میں جو ہے وہ ایک نیوز شیئر کی تھی جو کہ وہ بریزیل اور امریکہ کے لیے تھی لیکن اس بار جو ہم وٹس اپ کے لیے وٹس اپ سارفین کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہے کہ جی جنا وہ پاکستان ملک کے لیے ہے اسے پاکستان کے تمام شہروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو جو بہت سارے لوگ ہیں جو واتس اپ یوزر ہیں تو وہ سن کر بہت ہی خوش ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے تو اب چلیے ہم زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواتے ہم آپ کو اپنے آرٹکل کے جانب لے کر جاتے ہیں تو جی فضل سٹارٹ کیجئے ہمارا آرٹکل پڑھنا شروع کیجئے آپ تھا کہ ہمارے لسنرز ہمارے آرٹکل سنیں اور انجوائے کریں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر واتس اپ استعمال کرنے والوں کے لیے بڑی تبدیلی سامنے آگئی جی ہاں تفصیلات کے مطابق انڈروائٹ اور آئیو ایس سارے پین کے لیے اب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر آڈیو اور ویڈیو کال کرنا ممکن ہو چکا ہے اس حوالے سے واتس اپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویب بیٹا انفو نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ تمام ساریفین کے لیے ڈیسکٹاپ پر بھی واتس اپ وائس اینڈ ویڈیو کالز محسر ہیں ساریفین کو واتس اپ کے ڈیسکٹاپ برزن سے مطالق نئے فیچر سے آگاہ کرنے کے لیے واتس اپ کی جانب سے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ماں میسنجر ایپ نے تزدیع کی تھی کہ واتس اپ کی جانب سے جلد ہی ڈیسکٹاپ ورزن پر واتس اپ وائس اینڈ ویڈیو کالز کا فیچر مطارف کرایا جائے گا تو میں جاننا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ ان کو یہ آرٹیکل کیسا لگا کیا ان کو اس فیچر کے بارے میں پتا تھا اور نہیں پتا تھا تو بھی آپ بتائیے گا اگر آپ کو پتا تھا تو بھی آپ بتائیے گا لیکن بتائیے گا ضرور کہ آپ کیا جانتے تھے اس کے بارے میں اور جناب لیکن اس فیچر سے مطالق ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جیسے واتس اپ پر کانفرنس کال کرتے تھے وہ ابھی فی الحال نہیں ہے آپ صرف سنگل کال تو کر سکتے ہیں لیکن 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 آپ کانفرنس کال نہیں کر سکتے جی حرام جی تو جناب مجھے تو انتہائے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر اور یہ آرٹیکل پڑھ کے کہ مطبع اس میں بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ مطبع لائپ ٹاپ پر اور کمپیوٹر پر بھی اب آپ واتس اپ پہلے بھی اس کرتے تھے ساریفین لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی تبدیلی ہے کہ آپ وائس این ویڈیو کالز بھی کر سکتے ہیں جو کہ جیسے کانفرنس کال فضل نے بتایا کہ نہیں ہے ابھی لیکن یہ بھی بہت بڑی تبدیل ہے کہ آپ لائپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر جو ہے وہ واتس اپ کے ہی تو جیسے فون پر وائس این ویڈیو کالز کرتے ہیں ویسے ہی آپ لائپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے بہت بڑی تبدیلی انٹرسٹنگ تھی کافی جب میں اس آرٹیکل کو پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت مزا آرہا تھا تو آپ لوگ بھی لسنرز بتائے گا کہ کون کون ایسا ہے ہمارے سننے والا جو لائپ ٹاپ کمپیوٹر پر وائچ اپ یوزر ہے اور کیا پہلے وہ جانتے تھے اس فیچر کے بارے میں جو بھی تبدیلی ہوئی ہے حال ہی میں تو آپ ضرور ہم سے کامنٹس میں شیئر کیجئے گا جی ہاں اسی کے ساتھ ہی اب ہم لوگ جو ہے وہ کامنٹ کی جانب بھی چلتے ہیں اینڈ میں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے سوال دوبارہ ریپیٹ کر آ دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوز کا فل فارم کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے ہم لوگوں کو یہ کامنٹ کر کے اسی کے ذات ہی اب ہم شامل کرتے ہیں پچھلے شو کا فیڈ بیک جو ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے دیا تو سب سے پہلے سیف نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی بہت اچھا شو تھا اور مجھے بہت پسند آیا بہت بہت شکریہ سیف آپ کا اور اسی کے ساتھ ہی یوٹیوب پر شایان رضا کا ہم لوگوں کے پاس کامنٹ آیا وایا بہت 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 شکریہ کیوں اسی کے ساتھ ہی میرے پاس ایک کامنٹ ہے اتیا امانی ہمیں لکھتی ہیں کہ جی شو اینوی crimis نازیہ کھان ہے اور آسیہ آزاد ہیں اور اس کے علاوہ مصرا امیر ہیں یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کا شو بہت اچھا تھا بہت مزا آیا آپ کے شو میں خدا جا ہے وہ آپ لوگوں کو دونوں کو اور بھی زیادہ کامیابیاں دے ترقی دے تو آمین تم آمین اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا تو جی جناب یہ کچھ کامنٹس میرے پاس بھی تھے جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو اب ہمارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں سے اجازت لیں تو فیضل اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں چاہوں آپ لوگوں سے اجازت میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے پانی کا استعمال جو ہے وہ احتیاط سے کرنا ہے مطلب ایکسٹرہ یوز نہیں کرنا ہے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے اپنے شو میں جو ہے وہ ایک ریسٹ شامل کی تھی جس کے مطالق 85 فیصد عوام جو ہے وہ پینے کے ساف پانی سے محروم ہے اور جہاں پانی ساف آتا ہے وہ صرف 15 فیصد لوگ ہیں جو پینے کا ساف پانی پیتے ہیں اس کے علاوہ لسنرز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں پانی کا بیجے استعمال بہت کیا جاتا ہے آپ نے ایکسٹرہ یوز نہیں کرنا اگر جتنا آپ کا یوز ہے اتنا ہی نل کھولیں زیادہ استعمال نہ کریں چونکہ پانی ہم لوگوں کے لئے بھی بہت اہم ہے جب تک یہ ڈیم نہیں بن جاتا اس کے علاوہ آپ نے شجرکاری کے مہم میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے سفائی کا خیال رکھنا ہے سفائی ہوگی تو ظاہر ہے ملک ہمارا ترقی کرے گا اور ملکہ ایک سٹینڈرڈ ہوگا جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان سے باہر کے ملک لوگ جاتے ہیں تو وہاں لوگ سفائی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں وہ لوگ آتے ہیں تو مطلب وہ ہی اسی طرح سے کچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو آپ لوگوں نے سفائی کا بھی خیال رکھنا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا سفائی نس ایمان ہے تو جناب اسی طرح آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اسی کے ساتھ ہی جیسے دیجئے اجازت اللہ حافظ جی تو جناب فضل نے اللہ حافظ کیا ہے میں نے بھی تک اللہ حافظ نہیں کیا ہے کچھ چیزیں آپ لوگ سو شیئر کرنا چاہتی ہوں جاتے جاتے وہ یہ کہ کرونا ایسٹرپیس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے احتیاط کرنا ہے اور 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 سب سے مین بات کہ کرونا ویکسین کا آغاز ہو چکا ہے جی جناب ہم نے اپنے شو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ کرونا ویکسین کا آغاز ہو چکا ہے آپ کے اردگیر داس پاس اگر کوئی بزرگ ہیں تو آپ ان کی کرونا ویکسین کی ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں ریجسٹرشن کروانے کا بڑے ہی آسان سا طریقہ ایکار ہے آپ نے ڈبل ون ڈبل سکس پر اپنا نائی سی جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے آپ کو جو ہے وہ پھر اطلاعات محصول ہوں گی ان پر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو ویکسین لگوانی ہے حکومت نے جو بھی ایس او پیز بتائے ہیں یا دیئے ہیں یا منتعارف کرائے ہیں ان پر آپ کو عمل پہرا ہونا ہے تاکہ کرونا سے بچا جا سکے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کرونا پھر سے بڑا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے پتہ ہیں کہ بہت سارے شہروں اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے ویسے تو یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے لیکن اگر 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 احتیاط نہ کیا جائے تو یہ لوگ ڈاؤن جیسے لگ ڈاؤن ہوا تھا کہ سب کچھ بند ہو گیا تھا پروفر طور پر بند ہو گیا تھا تو اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ ڈاؤن دوبارہ سے ہو جائے تو خاصا احتیاط کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے چانے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے تو فرینڈز اسی کے ساتھ ہی آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال مجھے اور فضل کو رکھنا ہے اپنے دعاوں میں یاد لیکن 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 ایک بات مجھے اور یاد آگئی اللہ حافظ کرنے سے پہلے فرینڈز میری جانب سے اور میرے کو عرضے کی جانب سے آپ لوگوں کو رمضان کی بہت 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 مبارک بات اور گرمی بہت ہوگی رمضانوں میں تو آپ نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے زیادہ بلا وجہ بلا غیر ضروری طور پر آپ نے باہر نہیں جانا گھر سے ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر پہ رہنا ہے اور تمام تر لوگوں کو رمضانوں میں جو ہے وہ اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے تو میری طرف سے اور میرے کو عرضے کی طرف سے آپ کو بہت بہت دلی طور پر ایڈوانس کی مبارک بات تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں با آپ سے اجازت ملیں گے آپ سے کسی اگلے شو میں نئی ریسرچ کے ساتھ نئی ٹاپٹک کے ساتھ نئی انفرمیٹیف چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ